السلام علیکم لَمْ يَتَّخِذْ فِي عِزِّ جَلَالِهِ صَحْبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ رَسُولُهُ الْمَجْتَبَارِ صَرُهُ لِلْفَاذِمْ رَحِي وَبَعْثَهُ لَيْنَ حَائِ عُضْرِهِ وَتَقْدِيمًا عُضْرِهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِ الَّذِين اَنَّهُمْ مُعْزِ وَسِرْرِهِ فَعِبَتُ عِلْمِهِ وَاللَّجَ وَأَمْرِهِ لَوْقَصَائِسُ وَحَقِلِ بِالْعَيَا وَفِي مِلْ لِلْوَسِيَّةَ وَلِبْرَاثَهُ وَسِيكُ وَبْعَدَ اللَّهُ وَالنَّفْسِ بَتَقْوَاللَّهُ باہِ مبارکِ حمزان جو قدر کی طرف سے سب سے برا تحفہ ہمارے لئے ہیں سب سے عظیم تحفہ ہے سب سے بہترین تحفہ اللہ کے طرف سے اور قدرت میں نے ارث کیا تھا کہ پوری کائنات پر نگاہ ڈالی تو اپنے چہیتے بندوں کے لئے مومنین کے لئے اپنے مہوانوں کے لئے سب سے بہتر جو تحفہ نظر آیا تو وہ روزہ روزہ جو مظاہر فاقہ ہے اس میں مظاہر ہم کھانے پینے سے محروم رہتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ جسم کی غزہ سے محروم رہتے ہیں مگر روح کی غزہ ملتی رہتی ہے یہ روزہ جسم کی غزہ نہیں ہے یہ روزہ روح کی غزہ ہے آپ یاد رکھیں کہ جو بہترین کھانے ہیں پلاؤ ہے زردہ ہے اور یہ بندوں کے کوفتیں ہیں اور کباب ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے یہ تمام غزائیں جسم کی غزائیں ہیں اور جسم کو تقویت دیتی ہیں اور روزہ روح کی غزہ ہے جو روح کو تقویت دیتا ہے روح کا قوت پہنچاتا ہے اگر جسم کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت کے انڈکشن لگائی جاتے ہیں معلومہ کہ یہ دوہ چوہائی جاری ہے وہ دوہ چوہائی جاری ہے اور جو روح کمزور ہو جاتی ہے تو پھر روزہ کی ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ روح طاقتور ہو جائے روح قوی ہو جائے آپ دیکھیں جس طرح سے جب مشین کو سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ استعمال ہو جاتی ہے مشین تو پھر اس کے سروسنگ ہوتی ہے اس کی اوورہالنگ ہوتی ہے اسی طرح سے روزہ جو ہے جس سے جسم کی بھی اوورہالنگ ہو جاتی ہے اور روح کی سروسنگ بھی ہو جاتی ہے روح بھی تازہ ہو جاتی ہے اور جسم بھی دوبارہ قوت حاصل کر لیتا ہے جسم بھی دوبارہ طاقت حاصل کر لیتا ہے گیارہ مہینے جو جسم کام کرتے کرتے تھک چکا ہوتا ہے اس کو ایک مہینے کے لیے آرام ملتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان اسے آرام دیں مرنہ عالم ہی ہوتا ہے کہ رات بھر کھانا رات بھر ٹھوس رہے ہیں اور جب سہری کے وقت ختم ہونے لگا تو حلق تب جب ٹھوس ریا تب روزے کے نیت کی تاکہ دن بھر بھوک نہ لگے اور اس کے بعد افطار کے وقت آیا تو اتنا کھا لیا کہ پیٹس جو ہے وہ ملکل بھر گیا وہ تو بھی روزے کا مقصد بھی ختم ہو گیا روزے کا فرصفہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو چیزیں جسم کو قوی کرتی ہیں وہ روح کو کمزور کر دیتی ہیں اور جو چیزیں روح کو طاقت مخشتی ہیں وہ جسم کو کمزور کر دیتی ہیں تو ماہِ بارکِ رمضان جو ہے یہ روح کی تقویت کے لیے ہے انسان کی نصر کی تقویت کے لیے ہے تاکہ ہماری روح پر طاقت پھائے اور ہماری روح جو طاقتور ہو جائے آپ دیکھیں کہ عالمِ روزہ میں خواہشات و جذبات جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور عقل غالب آ جاتی ہے یہ نفس جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے سب سے بڑا دشمن کون ہے رسول اللہ نے کسی اپنے اصحاب سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے سب سے بڑا دشمن کون ہے تو اصحاب نے کہا جو ہمیں قدر کر دے جو ہمیں مار ڈالے جو ہمیں لوٹ لے جو پر ضرب کرے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کہا کہ نہیں وہ سب سے بڑا دشمن نہیں ہے جو تمہارے اندر موجود ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے تمہارا نفس وہ ہے تمہارا نفس وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے کہ یہ کیوں کہ دنیاوی دشمن جو ہے وہ تمہاری دنیا برباد کرتا ہے اور نفس تو ہے وہ تمہاری آخرت برباد کردیتا ہے تو دنیاوی دشمنت تمہیں کم نقصان پہنچاتا ہے نفس تمہیں زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے اور تمہاری آخرت خراب کر دیتا ہے اور روزہ جو ہے وہ نفس پر کنٹرول کا نام ہے انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے وہ اسی روزہی کی سبب جس کا مطبیعہ ہے کہ اللہ کی نگامہ مومنین کے لیے اپنے چہیتے بندوں کے لیے سب سے عظیم تحفہ جو ہے وہ ہے روزہ وہ ہے ماہ مبارک کے رمضان سنواز بھیجیں مولا کائنات علی احمد علیہ السلام کے مشہور اشارت ہے عجیب اشارت ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ لا تجمع الفتنت والبتنت لا تجمع الفتنت والبتنت شکم پوری اور ذہانت ایک دیکھیں جمع نہیں ہوتے فتنہ کوئی سے خطانت یعنی ذہانت اور بتنا یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لینا تھوز تھوز کر کھا لینا تو امام نے اشارت فرمایا کہ زیادہ کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے ذہن کم کام کرتا ہے جتنا زیادہ انسان کھا لیتا ہے تو ذہن اس کا غوی ہو جاتا ہے ذہن جو تہہر اس کا کمزور ہو جاتا ہے لا تجمع الفتنت والبتنت یعنی فتانت اور ذہانت جو ہے وہ بہت پورفوری سے بہت زیادہ پیٹ بھرنے سے یہ کمزور ہو جاتی ہے ذہانت کم ہو جاتی ہے آپ یاد کر رکھیں کہ انسان جب کم کھاتا ہے تب ہی اس کا عقل جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے ایک بہت مشہور وکیل ہے انہیں نے خود مجھ سے بتایا کہ وکالت کرتے ہوں انہیں نے کہا کہ روزے کے عالم میں جتنے بہترین نکتے ان کے ذہن میں آتے ہیں عام دنوں میں نہیں آتے ہیں جتنے پوائنٹ روزے کے دبانے میں بھوک کے عالم میں ان کو جو پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں وہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتے لہذا یہ مولا کائنات یہی خود ہے کہ دیکھو ذہانت اور پرخوری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لہذا زیادہ اگر کھا لوگے تو یہ کھانا تمہاری آقل کے اوپر غالب آ جائے گا سلوات بھیجیں عبر محمد عالم تو یہ اسی لئے اللہ نے یہ روزہ ہمارے بھی واجب رکھا ہے تاکہ ہماری روح جو ہے وہ قوی ہو جائے اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے آپ دیکھیں کہ اس سے ارادے کی تخویت ہوتی ہے جس کو دنیا میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جس کی قوتِ ارادی مضبوط ہوتی ہے جس کی ویل پاور مضبوط ہوتی ہے اور ہمیشہ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی قوتِ ارادی کمزور ہوتی ہے جسمانی بہت توجہ رہے ہیں بہت اہم چیز ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ جسمانی طاقت سے کامیابی نہیں ملتی ہے ارادے کی قوت سے کامیابی ملتی ہے قوتِ ارادی سے کامیابی ملتی ہے اسی لیے تاریخ میں یہ ہے کہ روم کی بہت ہی عظیم فوج تھی بہت زبردست فوج تھی بہت لمبے چوڑے لوگ تھے اور مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ کم تھی اور اس پہ اتنے لمبے چوڑے لوگ بھی نہیں تھے اتنے زیادہ صحت مند لوگ نہیں تھے لیکن روم کی فوجیں اپنے تمام اسلحوں اور افرادی طاقتوں کے باوجود مسلمانوں سے شکست کھا رہی تھی یہ تاریخی چیز از آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے تمام افرادی قوت کے باوجود اپنے بڑے بڑے پہلوانوں کے باوجود اپنے تمام بہترین اسلحوں کے باوجود مسلسل مسلمانوں سے وہ شکست کھا رہی تھی تو انہیں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ آخر بہت کم ہے ظاہری قوت بھی نہیں ظاہری طاقت بھی نہیں اس کے بعد بھی وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں ہم مغلوب ہو جا رہے ہیں ان کے جاسوسوں نے جب مسلمانوں کے اندر وہ آئے تو جا کر انہیں پلیٹ کر خبر دی کیونکہ مسلمان مسلسل روزے رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوت ارادی تھی مضبوط ہو گئی ہے کہ تمہارا بڑے سے بڑا حملہ بھی ان کے پر کامیاب نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے اور یاد رکھے کہ قوت ارادی کی وجہ سے دنیاوی کامیابی ملتے ہیں اور اخری کامیابی قوت ارادی سے ملتی ہیں جس کی قوت ارادی کمزور ہوتی طالب علم وہی فیل ہوتا ہے اور اتنی کتابیں کیسے پڑھو اتنا بڑا کورس کیسے پڑھو معلومہ قوت کا ساتھ چھوڑ دیا قوت ارادی کمزور ہوگئی اور معلومہ فیل ہوگئے معلومہ انجینرین کی امتحان بڑا سخت ہے کیسے میں پڑھو ڈاکٹری کا امتحان بڑا سخت ہے کیسے کامیابی ملے گی تو جہاں قوت ارادی کمزور ہوئی وہی ناکامی ہوئی اور یہی قوت ارادی دین میں بھی کام آتی ہے اگر قوت ارادی مضبوط نہ ہو تو صبح کی نماز کبھی نہیں بڑھ سکتا جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے وہی صبح کی نماز قضا کرتے رہتے ہیں کیونکہ بستر سے اٹھے کیسے گرمیوں میں رات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے لہذا صبح کو نی سب سے گہری آتی ہے جاڑوں میں صبح کو شردی زیادہ ہوتی ہے لہذا لحاظ سے نہیں نکلا جاتا ہے جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے انہی کی صبح کی نماز خضا ہوتی ہے جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے بہی عبادت گزار بھی ہوتے ہیں بہی روزہ دار بھی ہوتے ہیں بہی ہاجی بھی ہوتے ہیں بہی خمض بھی بھی اسی ایک سلوات بھیجے بنا ناواز اسی قوت ایرادی کے ذریعے سے انسان کو دنیاوی کامیابی حاصل ہوتی ہے اسی قوت ایرادی کے ذریعے سے انسان کو دین میں بھی کامیابی ملتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ماہ بارک میں تغییر خضبہ نہ ہو کیونکہ آپ لوگ تو اچپنا سے بیٹھے ہیں لیکن جو باہر سہن میں ہیں وہ شدید گرمی اور تپش میں ہے لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ ان کو میری وجہ سے زیادہ زحمت ہو اور کبھی کبھی بلا ارادہ خضبہ تفیل ہو جاتا ہے جو کہ میری کوشش لیتی ہے کہ محتصر خضبہ رہے آج ایک گھنٹے کے اندر خضبہ ختم ہو جائے تاکہ باہر کے جو روزہ دار ہیں جو باہر سہن میں ہیں شدید گرمی ہے ان کو زحمت نہ ہو ایک سلوات بھیج دیں محمد محمد جہاں سواب ہے دنیاوی فائدے بھی اس روزے کے ہیں اور تہتیز ہو چکی ہے ریسرچ ہو چکی ہے کہ ہر مرض کا علاج روزہ ہے یہاں تک کہ کینسر کے مرض کا علاج روزہ ہے کینسر اگر انسان جب بھوک لگتی ہے انسان کو تو پھر چربی اس کی جو ہے وہ گھلنے لگتی ہے بدن کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے بدن کو غزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو جب غزہ نہیں ملتی ہے تو انسان کے جسم کی چربی اس کی غزہ بنتی ہے چربی غزہ بنتی ہے اور اس کے بعد وہ جو خراب گوشت کہ جو کینسر کے دریئے سے خراب ہو جاتا ہے وہ خراب گوشت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے وہ خراب گوشت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر انسان مسلسل روزوں کو رکھے تو اس کی وجہ سے کینسر کے جراسیم اس کے دریئے سے جو خراب گوشت ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور کینسر سے انسان جو ہے وہ شفا پا جاتا ہے اسی روزوں ہی کے بدا ہو جاتا ہے اسی کے ذریعے سے بلٹ پیشر کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے اسی روزوں کے ذریعے سے شوگر کی تکلیف ختم ہو سکتی ہے اسی کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کتنی تکلیفیں ہیں جلدی بیماریاں جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے سے ختم ہوتی ہیں گردے کے امراض جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے ختم ہوتے ہیں جگر کے امراض جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے ختم ہوتے ہیں دل کی بیماریاں جو ہیں وہ اسی روزے کے ذریعے سے ختم ہوتے ہیں اور اگر کسی کا سر گنجہ ہو تو اگر مسلسل روزے رکھے تو دوبارہ بار اس کے لیے کر سکتے ہیں لہذا گنجے لوگ تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے بہت تحقید ہے ان کے لیے کہ وہ ضرور روزہ رکھیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ جسم کی جو چھپی بھی طاقتیں وہ بھر کر آ جاتی ہیں یہ جو جن کے جو سر میں بال کم ہیں ان کے لیے تو روزہ بہت زیادہ ضروری ہے ان کو تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے بہت زیادہ فضائل ہیں اور جتنے بھی اس کے فضائل کیے جائے بیان کیے جائے وہ کم ہیں ہاتھوں پر جو سفید دھبے ہوتے ہیں جو برس کھلاتا ہے وہ بھی روزہ کے ذریعے سے صحیح ہو سکتا ہے ہاتھوں کی لرزش کسی بھی دنیا بھی دبا سے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کوئی علاج نہیں ہے ہاتھوں کے جن کو ہاتھوں میں راشہ ہو جاتا ہے جن کے بدن میں راشہ ہو جاتا ہے دنیا میں کوئی علاج اس کا نہیں ہے لیکن صرف ایک علاج اس کا ہے اور وہ ہے روزہ روزے کے ذریعے سے ہاتھوں کا راشہ ختم ہو جاتا ہے جسم کی لرزش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو روزہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے سب سے بڑے تحفے کا نام ہے جہاں روحانی امراض ختم ہوتے ہیں مہا جسمانی امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں اسی روزے ہی کی برکت سے ایک سلوات پھیج دیں محمد وآلہ میں نے کہا زیادہ وقت نہیں لینا ہے بلکہ صرف خلاصہ جو ہے وہ عرض کرنا ہے آپ نے دیکھا دیکھتے ہیں آپ کہ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ دو لفظوں کی بنیاد کے اوپر ہیں میں پوری توجہ چاہوں گا دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ دو لفظوں کی بنیاد کے اوپر ہیں وہ دو لفظ کون سے ہیں وہ دو لفظ ہیں ملک اور ملک میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی پڑھا لکھا بجبہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر رہتا ہے لہذا میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے ملک اور ملک ملک یعنی جائداد ملک یعنی مال ملک یعنی سروت ملک یعنی مکانات ملک یعنی محل ملک یعنی قصر یہ ہے ملک اور ملک یعنی حکومت ملک یعنی حکومت جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ انہی دو کے اوپر ہیں ملک اور ملک کھیت کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے لاتھیاں چل جاتی ہیں اتیسی ضبین ہماری ہے یا اتیسی ضبین ان کی ہے مکان کے اوپر لاتھیاں چل جاتی ہیں مالو ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں میری مکان پر قبضہ کر لیا اور کا میرا مکان ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ملکوں پر قبضوں کے لیے جھنگیں ہوتی ہیں لاکھوں لوگ مار ڈالے جاتے ہیں ملک پر قبضے کے لیے لیکن روزہ ثابت کرتا ہے کہ نہ ملک ہماری ہے نہ ملک ہمارا ہے تو وجہ چاہوں گا روزہ ثابت کرتا ہے کہ نہ ملک ہماری ہے نہ ملک ہمارا ہے یہ روزے کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے سامنے کھانا رکھاوا ہے مگر نہیں کھا سکتے سامنے پانی ہے مگر نہیں پی سکتے سامنے غضہ ہے مگر استعمال نہیں کر سکتے ارے ہماری ملکیت ہے کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن استعمال نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مالک کی اجازت نہیں ہے ارے توجہ رہے کہ مالک کی اجازت نہیں ہے اس لئے ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں تو روزے کے ذریعے سے مل کا جگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے اور مل کا جگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے ایک سلوات بھیجے آپ دیکھیں میں نے ارس کیا کہ روزہ جو ہے وہ روح کی غدا ہے جو روح بہت توجہہ رہے ہیں ہمارے نازک نازک موضوع ہیں جمissant جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور جس کے لئے پوری پوری تفسیل اور پوری پوری تقریریں چاہیے ہیں چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ روح جب تک جسم میں تھی وہ گناہ سے بری تھی جسم سے باہر تھی جب تک جب تک جسم سے علاق تھی جب تک جسم میں نہیں آئی تھی اس وقت تک روح گناہوں سے بری تھی گناہوں سے پاک و ساف تھی اور گناہوں سے نہیں تھے جس میں آ کر غذا کی حاجت مند ہوئی لہذا گناہ کرنے لگی روح ہماری گناہوں میں کم اپتلا ہوئی جب جسم کے اندر داخل ہوئی ارے توجہ ہو رہے کم گناہوں میں اپتلا ہوئی روح جب جسم کے اندر داخل ہوئی تب گناہوں اپتلا ہوئی جب تک جسم سے باہر تھی گناہوں سے بڑی تھی جب جسم داخل ہوئی تو اب یہ اب یہ گناہوں میں اپتلا ہوئی اسی لیے اسی لیے جسم کو بھوکا رکھا جاتا ہے کہ روح کو اپنی پرانی حالت یاد آ جائے پرانی حالت یاد آ جائے کہ جبکہ اس کو غذا کی ضرورت نہیں تھی تو وہ گناہ سے بڑی تھی لہذا اس کو پرانی حالت یاد آ جائے جس طرح سے جسم آنے سے پہلے وہ پاک صاف تھی اسی طرح سے روزے کے ذریعے جس طرح میں آنے کے بعد بھی پاک و صاف ہو جائے ایک سرواز بھی دیکھے بلند آواز برمحمد بار اب صاحب آنے ذوق ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ایک جملے میں پوری پوری تقریر ہے اس کو اگر پھیل آیا جائے تو پوری تقریر ہو جائے گی کہ تمام جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اطاعت کو ظاہر کرتی ہیں نماز اطاعت کی مظہر ہے حد اطاعت کا مظہر ہے جہاد اطاعت کا مظہر ہے یہ تمام چیزیں اطاعت کا مظہر ہیں لیکن روزہ اطاعت کا مظہر نہیں ہے عجیب چیز ہے سن کر تاجیب ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تمام عبادتیں اطاعت کو ظاہر کرتی ہیں اطاعت کا مظہر ہے مگر روزہ اطاعت کا مظہر نہیں ہے بلکہ عشق کا مظہر ہے عشق کا مظہر ہے کیونکہ یہ عاشقی ہوتا ہے جو عشق میں بھوکا پیاسا رہتا ہے عشق کی پہچانی یہی ہے کہ عاشق کو نہ بھوک رکھتی ہے نہ پیاس لگتی ہے تو اور عبادتیں اطاعت کو ظاہر کرتی ہیں اور روزہ عشق الہی کا مظہر ہے کہ یہ عاشقان الہی ہے جو اس طرح سے بھوکے بھی ہیں اس طرح سے پیاسے بھی ہیں سلوات بھیج دیں جلدیق وقت ختم ہو جاتا ہے دو چار جملوی میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور جس طرح سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اسی طرح سے طرح کے ذریعے سے روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور میں نے ارز کیا کہ ایک سخترین روحانی بیماری ہے جس کا نام ہے حسد اور یہ حسد ہے جس کی بجاتے دنیا میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہی حسد ہے کہ جس کی بنیاد پر اہلِ بیت پر ظلم ہوئے تھے اسی حسد کی بنیاد پر اور آج بھی حسد ہی کی بنیاد پر ظلم و ستم ہوتے ہیں جتنی بدماشیاں ہوتی ہیں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ حسد کی بنیاد پر ہوتی ہیں حسد کی بنیاد پر اور حاسد کی سزا خود اس کا حسد ہوتا ہے یہ عجیب چیز ہے حاسد کی سزا خود اس کا حسد ہوتا ہے بلکہ یوں از کروں کہ مقولہ ہے کہ حاسد ایسا مظلوم ہوتا ہے جو قابل رحم نہیں ہوتا عجیب متعداد جملہ ہے مظلوم پر رحم کیا جاتا ہے لیکن حاسد ایسا مظلوم ہے کہ جس کے اوپر رحم نہیں کھایا جاتا جو قابل رحم نہیں ہے مظلوم کیسے ہے مظلوم اس طرح سے ہے کہ جس سے حسد کر رہا ہے وہ تو آرام سے سو رہا ہے جس سے حسد کر رہا ہے وہ تو آرام سے سو رہا ہے اور یہ حسد میں پلک پہ کروٹے بدل رہا ہے جل رہا ہے پھونک رہا ہے جل رہا ہے پھونک رہا ہے کروٹے بدل رہا ہے نین نہیں آ رہی ہے اس کو صرف حسد کی آگ کی وجہ سے اسے نین نہیں آ رہی ہے تو جو رات بھر کروٹے بدلے وہ مظلومی تو ہوا مگر ایسا مظلوم ہے جو قابل الرحم نہیں ہے جو قابل الرحم نہیں ہے اور حاسد کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا بلکہ بارگاہ الہی میں پیش بھی نہیں ہوتا جو بھی بگیروں میں میں حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ارشاداتِ معصومین کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ارشادِ معصومین ہے کہ جب حاسد کا عمل وہاں آسمان پر پہنچتا ہے جب ارش پر پہنچتا ہے تو وہاں کچھ فرشتے معصومین ہے جو چیکنگ کرتے ہیں آپ آیت اللہ سرستانی سے اگر ملاقات کے لیے جائیں تو پوری بھرکور چیکنگ ہوگی سامان کی بھی چیکنگ ہوگی انسان کی بھی چیکنگ ہوگی کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ان کے لیے نفسان دے ہو اس کے پاس تو جب اللہ کے پاس عمال بھیجے جاتے ہیں تو ان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے ان کے بھی چیکنگ ہوتی ہے فرشتے چیکنگ کے لیے معین ہے اس کے بعد حاسد کے عمال کو واپس کیا جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے عمل سے حسد کی بھو آئی ہے اس کی نماز قبول نہیں اس کے روض قبول نہیں اس کے حج قبول نہیں ہے کیونکہ حاسد تھا اور کیوں قبول نہیں ہے اس لیے قبول نہیں ہے اس کا حسد یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں تھا توجہ چاہوں گے آپ حضرات کی حاسد کس کو کہتے ہیں حاسد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہ ہو جو تقسیم پر راضی نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہوتا تو جب تم کو اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے تو تمہارے عمال اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے کسی اور عدالت میں لے جاؤ کئی اور لے جاؤ حاسد کی عمال واپس ہو جائیں گے اور آج بھی ہم اسی کا شکار ہیں زیادہ تر جو مخالف ہیں وہ ما شاء اللہ وہی حاسدین ہیں کہ جو خوفناک سادشیں کرتے رہتے ہیں اور بھیانک سادشیں کرتے رہتے ہیں صرف اپنے حسد کی بنیاد کے اوپر میں نے کہا کہ جو ہم کریں گے اس کا وہ الٹا کریں گے ان کا نہ کوئی مسلک ہے نہ ان کی کوئی منطق ہے نہ ان کی کوئی فکر ہے ان کا مسلک ہے حسد حسد کی بنیاد پر جس طرح سے بنی امیہ تو میں نے بنی امیہ کہا تو غلط نہیں کہا پھر دور آ رہا ہوں یہ جتنے حاسد ہیں یہ عمل کے لحاظ سے بلکل بنی امیہ ہی کی شبیح ہے کیونکہ وہ بھی حسد کے شکار تھے اور اہلِ بیت کے سلسلے میں غلط پروپرینڈرک کیا کرتے تھے صرف حسد کے بنیاد پر تو یہاں بھی کچھ مولوی ایسے ہی ہیں جو حسد کے شکار ہیں اور ہر چیز الٹی یہی تھے جو بی جی پی کے قصیدے پڑھا کرتے تھے ارے اس سے بہتر تو کوئی پارٹی نہیں ہے جب کوئی برائی کرتا تھا تو کہتا ہے ہر کس برائی نہ کرو ارے اسی نے تو عزا کے جلوس نکلوائے اسی نے تو عزاداری کے جلوس نکلوائے کانگریس نے جلوس بند کروائے اور ہماری بی جی پی پارٹی نے جلوسوں کو نکلوائے اس سے بہتر کیا پارٹی ہو سکتی ہے لیکن ادھر میری حلقی سے دعا ہوئی ادھر انہیں نے قلعہ وادی کھائی ادھر قلعہ وادی کھائی اور وہی جو تعریفی کیا کرتے تھے کیونکہ قلب جواد نے دعا کر دی لہذا اب ہمارے لئے مخالفت واجب ہو گئی لہذا کسی مقام کے اوپر تمام ان تمام مولویوں کی میٹنگ ہوئی اس میں تہہ ہوا کہ قلب جواد کی مخالفت کرنا ہے اور ہمیں دوسری پارٹی کو ووٹ ڈلوانا ہے لہذا انہی نے صرف اسی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈلوائے ورنہ اگر میں کانگریز کی ہمائیت کرنا ہوتا تو یہ بی جی پی کو ووٹ ڈلوانا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو پیشنظر رکھنا چاہیے اور آپ کو معلومی ہے کہ جو فیس بک پر ہوتا ہے کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ فیس بک پر وہ لوگ قوم کو مشورے دیتے ہیں کہ جن سے گھر والے بھی مشورے نہیں لیا کرتے ہیں جن سے ان کے گھر والے بھی نہیں ہیں ان کو لائق سمجھتے کہ ان سے مشورہ لیں وہ پوری قوم کو فیس بک کے ذریعے سے مشورے دیا کرتے ہیں اور اس پہ بھی کیسے کیسے لوگ ہیں اب دارہ جمعہ کا خدبہ ہے لہذا بہت زیادہ وضاحت سے بات نہیں ہو سکتی لیکن عجیب عجیب لوگ ہیں جب کوئی نہ کوئی ذاتی پرخواست ان کو ہے یا تو پارٹیوں کے دلال ہیں ان کی پیٹ پر لات پڑی ہے اس لیے مو سے آواز نکل لی ہے یا پارٹی کے دلال ہیں اور یا پھر کوئی نہ کوئی ذاتی پرخواست ہے ایک مولوی جس کا قم سے نام آ رہا ہے میں اس کو مجبورا بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس کا بھائی بہت زیادہ لکھ رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مجلس علماء کی جب وہاں پر تشکیل ہونے لگی تو اس کے لیے انتظامیہ کمیٹی بنائی جانے لگی تو انہیں نے اپنا نام پیش کیا کہ مجھ کو بھی انتظامیہ کمیٹی میں لے لیا جائے مگر وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے لیٰذا ان کو منتظامیہ میں نہ رکھا جائے لیٰذا وہی کے لوگوں نے ان کو ریجٹ کیا میں نے نہیں کیا کمہی کے لوگوں نے ان کو ریجٹ کیا مگر دشمن وہ میرے ہو گئے لیٰذا میرے خلاف وہ لکھ رہے ہیں اور ان کا ایک بھائی لکھ رہا ہے اور اسی طرح سے ایک صاحب جو بہت زور و شور سے لکھ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ لکھنوں سے ایک خاتون کو لے کر روانہ ہو گئے تھے اور منیس علماء نے ان کی مخالفت کی طبعہ لکھا تاکہ ان کو وہاں سے ہٹائے جا کم سے اب وہی میرے خلاف سب سے زیادہ لکھ رہے ہیں تو یہاں سے اب مجبوراً وہ لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں جو اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لے کر چلے گئے تھے کسی خاتون کو بسر پر امامہ تھا دوش پر قواہ ابا دی اس کے بعد ان کی یہ حرکت تھی وہ زیادہ سے زیادہ میرے خلاف لکھ رہے ہیں ایک صاحب وہ ہے جو یہیں قریبی کسی دہار کے رہنے والے ہیں ان کو بمبئی کا پورا کرایا نہیں بھی پایا تھا کیونکہ ان کا خاندان بہت نمو چوڑا تھا تو پورا کرایا میں نہیں دے پایا تھا خودش بن ہو گئے وہ لکھ رہے ہیں میرے خلاف تو زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو خلاف لکھ رہے ہیں کوئی بھی قابل بھروسہ آدمی نہیں لکھ رہا ہے صرف ایسے ہی لوگ ہیں کہ یا حاصر ہیں یا کسی پارٹی کے دلال ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی ان کو ذاتی پرخواش ہے یا مولگیوں کے نالائق اور ناکارہ اڑا دیں ہیں وہ لکھ رہی ہیں قوم کو کوئی مطلب نہیں ہے قوم کی لوگ نہیں صرف پندرہ بیس لوگ ہیں جنہیں بیس بیس اپنی فیک آئیڈیا بنا رکھی ہیں اور اسی سے لکھا کرتے ہیں لگتا ہے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں لکھتا ہے بہت سے پندرہ بیس ہیں جو آئیڈیا بنا کر آئیڈیا بنا کر لکھتے ہیں لہذا اسی میں سے کسی نے ایک جاری کیا ہے جس کے کچھ پیسوں کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے خلاف اف آئی آر ہو چکی ہے انشاءاللہ جس چوہے نے یہ کام کیا ہے اس کو ہم لوگ بل سے نکال کر رہیں گے انشاءاللہ اس کو بل سے نکالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ بھئی کس کا یہ کام ہے اور یہ بھی سادش ہوتی ہے آپ دیکھیں یہودیوں کا پلانی ہوتی بہت کسی کا جملہ ہے یہ کہ ان کا پلانی ہوتا ہے کہ اگر کنوینس نہیں کر سکتے تو کنفیوز کر دو اگر کنوینس نہیں کر سکتے تو کنفیوز کر دو تو اس طرح کی باتیں جب بہت مشہور کی جائیں گی تو آدمی خود بہت کنفیوز ہو جائے گا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے تو کنوینس نہ بھی ہو تب بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اور یہ بنی امیہ کی سادش ہے پرانی لوگ بگر رہے ہیں کہ بنی امیہ کہہ دیا اور جب حرکتیں بنی امیہ جیسی ہوں گی تو کیوں نہ بنی امیہ کہہ جائے گا وہ مولا علی کے بہت ہی وفادار جنرل تھے امیر شام نے اپنے کچھ لوگوں کو جاسوس کے طور کے اوپر مولا کے لشکر نے بھیجا پہ انتہا وفادار تھے انہیں نے کیا کیا رات پہ وہ اپنے خیمے سے کہیں تہلنے باہر نکلے تو رات پہ خیمے کے اندر انہیں نے ایک پانچ ہزار دینار کی تھیلی چھپا دی تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجئے جنگ سفید کے موقع پر یہ بات گئی ان کے خیمے میں ایک پانچ ہزار دینار کی تھیلی چھپا دی اور اس کے بعد ہلڑ بچانا شروع کیا کہ اس نے امیر شان سے رشوت لے لی ہے اس نے امیر شان سے رشوت لے لی ہے امیر شان سے رشوت لے لی ہے وہ بچارہ گھبرا گیا پریشان ہو گیا مولا علی کے خدمت میں یا علی میں مجھ پر چاہنے والا میں محبت کرنے والا میں قربانیاں دینے والا اور مجھ پر یہ ارزان لگائے گا رہا ہے مگر جو جاسوس سے وہ ہلڑ بچا رہے تھے جو ایجنٹ تو ہلڑ بچا رہے تھے کہ انہی نے تو رشوت لے لی ہے تو پھر انہی لوگوں نے کہا جو جاسوس سے اچھا مولا تلاشی لے لیجئے کیا تلاشی لے لیجئے اور وہ پہلی چھپا چکے تھے اس کو بچارے کو خبر بھی نہیں تھی کہ کس گوشے میں اس نے انہی نے چھپایا ہے وہ اب جو تلاشی لی گئی تو پانچ ہزار دینار کے اوٹھیلی نکل آئی دیکھئے رشوت لی ہے اس دیکھنے نہیں کہ پانچ ہزار کے راتے نکلے ہیں مولا کو مجبوراً اسے لشکر سے نکالنا پڑا تھا مجبوراً نکالنا یہ بنیو بیعیہ کی سادشیں ہیں جو ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں جناب ابو ذرع وفاری جب تیسری خلافت تھی اور دورتیں اتنی جمع ہو گئی تھی اصحاب کے پاس کہ جب کوئی صحابی مرتا تھا تو سونے کے ڈلے کلہاریوں سے کاٹ کرنے اور رسہ میں تقسیم کیے جاتے تھے اور جناب ابو ذرع وفاری قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں یہی سونے چاندی ان کو پگھلا کر ان کے ماتے پر چپک آیا جائے گا تو خلیفہ صاحب پریشان ہو گئے کہ سب اس کے خیلن کے لیے کیا کرے تو شام بھیجوا دیا ان کو شام میں امیر شام نے استقبال کیا اپنے محل ملے گیا اس سے سوچا کہ ہی متاثر ہو جائیں گے مروب ہو جائیں گے میرے محل سے لیکن محل میں پہنچتے ہی ابو ذرع وفاری کے زمان سے نکلا کہ تیرے پاس اتنی دولت پہلے تو دیتی تھی نہ تیرے باپ پاس تھی تھی دولت نہ تیرے دادا پاس تھی دولت تھی نہ تیرے پاس تھی دولت تھی یہ دولت تیرے پاس آئی کہاں سے لگتا ہے کہ تُو نے مسلمانوں کا حمال پور آیا ہے اب تو میں نہیں ٹھیلوں گا تیرے محل میں میں تیرے محل میں نہیں ٹھیلوں گا کیونکہ مسلمانوں کے مالوں سے مال سے چُرائیا ہوئی محل ہے مسجد میں میں ٹھیلوں گا اب سادش ہوئی سادش ہوئی کہ سوتے وقت ان کے سرحانے ایک ٹھیلی رکھ دی جائے اور کہا جائے دیکھئے بہت دولت کے خلاف ہے سرحانے دس ہزار کی ٹھیلی رکھی ہوئی ہے لہذا جس وقت آرام کر رہے تھے جناب مذر ان کے سرحانے دس ہزار دھرم کی ٹھیلی رکھ دی گئی اور اس کے بعد یہ سوچا تھا کہ صبح جب اٹھے گئے تو ہلر مچا دیا جائے گا ان کے پاس وہ دھرم میں ٹھیلی مل جائے گی اب جناب وہ تو اٹھتے نہیں تھے نماز شب کے لیے جناب بزر نماز شب کے لیے اٹھے دیکھا سرحانے وہ ٹھیلی موجود ہے جیسے ٹھیلی کو دیکھا باہر نکلے غریبوں میں تخصیم کرنا شروع کر دیا غریبوں میں تخصیم کرنا شروع کر دیا تھہلی خالی ہوئی تھہلی باہر پھیک دی اب یہ صبح کو آئے ہلندر بچاتے ہوئے کہ دیکھیں وہ تھہلی کہاں ہے اب دوبارہ وہ تھہلی غائب ہے کہ وہ تو رات ہی میں تخصیم ہو گئی تمہاری سادش ناکام ہو چکی ہے تو ان کے طرح سے بھی نظامات لگتے ہیں کبھی پچاس کروڑ لے لیے کبھی دس کروڑ لے لیے کبھی سو کروڑ لے لیے تمہاری کہتا ہوں کہ کبھی رکھوا دو تاکہ بعد میں مشہور کرو ارے وہی کام کرو جو ابھی نے شاملے کیا تھا سو کروڑ ہمارے گھر میں رکھوا دو پھر انہوں نے مچانا کہ سو کروڑ مل گئے تو میرا مشہورہ ان سے یہی ہے کہ اگر اس بات کو صحیح ثابت کرنا ہے تو سو کروڑ میرے گھر میں رکھوا دیں ایک سلوان بھی دے بلماوات بر محمد وہ آل محمد علیہ السلام دامن وطر گنجائش نہیں ہے پھر دعا ہے کہ پالے والے ہماری غلطیوں کی بھی اصلاح کر ہماری خرابیوں کی بھی اصلاح کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو ہمارے مخالف ہیں جو حاسد ہیں پالے والے اس خطرناک ترین میماری حسد کو ان کے دل سے دور فرما لیں پالنے والے وہ حسد خطب ہو جائے ان کی خلادیاں بھی دور ہو اور ان کے گناہ بھی ان سے دور ہو پالے والے ہمیں بھی معاف فرما اور ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہیں پالنے والے انہیں بھی معاف فرما بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر انہا لیلسانا لفی خسر انہا اللذین آمنوا عملالصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسبر اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی طالب وفاتی ومیت رسل اللہ والحسن المشتبہ والحسن شہید بکربلا وعلی ابن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی ابن محمد والحسن بن علی علیہ السلام اجمعین اللہم صل على مولانا صاحب الزمان الحجد القائم بالحق المنتظر المہدی علیہ السلام